سولن نگر نگم کے چنابوں میں کانگریز کو جیت لانے والی جنتا کو انتجار تھا کہ ان کے چاہیتے نہیں تھا جلد نگر نگم کا کارے بھار سنبھالے تو آج کانگریز کی میر پونم گروبر اور ڈپٹی میر رجیب کورا نے ایک ماہ دس دنوں بعد ادھکاری کا روپ سے کارے بھار سنبھال لیا ہے سولن باسیوں کے لئے خوشی کی خبر ہے کیونکہ جو بکاس کے کارے رکے ہوئے تھے اور جن مددوں پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا رہا تھا بے آج سے ارم ہو جائیں گے اس موقع پر بھاجپا اور کانگریز کے ادھکانس پارشد مزود رہے گوٹ لبہ کی پونم گروبر اور رجیب کورا سولن نگر نگم کے پہلے میر اور ڈپٹی میر ہیں جس کارن سبی میں بھاری اتسا دیکھنے کو ملا اور گرم جوسی کے ساتھ ان کا سواگت بھی کیا گیا انہوں نے کہا کہ پانی کی بے بستہ کو درست کر چکی ہوں اب نگر نگم کو ادرش بنانے کی قوائد کی جائے گی سولن کی پہلی میر پونم گروبر نے پد بھار سنبھالنے پر سبی سولن واسنگوں کا آبھار جتایا اور کہا کہ بے نگر پرشد میں بھی ادھکس رہ چکی ہیں اور اس سمیں میں بھی انہوں نے پاردستہ سے کارے کیا اور اب انہوں نے نگر نگم میں میر پد پر آج سے پد سنبھال لیا ہے تو یہاں بے پاردستہ سے کارے کریں گی انہوں نے سبی کرمچاریوں کو امانداری سے کارے کرنے کی صلاح دی انہوں نے کہا کہ بے بینا کسی بھید بھاپ کے سبی کے ساتھ مل کر چلنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ سولن نگر نگم کو اکدرس نگر نگم بنانے کا سپنا سنزو کر بے آج پد بھار سنبھال رہی ہیں انہوں نے شہر سبی سہر واسنیوں سے سہیو کی اپیل اور کہا کہ نگر نگم میں پہلے پانی پانچ بھی دن مل رہا تھا لیکن انہوں نے بے بستہ کو درست کیا اور آج سولن واسنیوں کو پانی تیسری دن مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ سولن کو کرونا مکت کروانے کے لیے سبی بارڈوں کو سینٹائز کیا جا رہا ہے آج میں نے آفٹیس کا کاریا بھار سنبھالا ہے تو اس کے لیے میں اپنی سبی کانسلر کا اور سٹاف کا بہت بہت دھنیاواز کرتی ہوں اور سب کو بدھائی بھی دیتی ہوں ہمارا جو نگر نگم کا جو کاریا ہے جو میں نے آج اوفیشل سنبھالا ہے تو اس میں میرا سب سے پہلے پراتھی میں کہ یہ ہی رہے گی کہ جو کام ہے اس میں ٹرانسپرنسی لے کر آنگی اور میں نے پہلے بھی کاریا کیا ہے تب بھی میں ٹرانسپرنسی لے کر آئی تھی اگر سسٹم سے کام چلے گا تو ہمیں بھی کوئی دکت نہیں آئے گی تو سٹاف کو بھی کوئی دکت نہیں آئے گی ہم سب کا جو ہوگا ٹیم ورک ہوگا سٹاف کے ساتھ اور سب ہی کانسلروں کے ساتھ ٹیم ورک میں ہم کام کریں گے جس سے کہ شہر کی نگر نگم کی جو اچھی ڈولمنٹ ہو سکے ہمارا ایک سپنا ہے کہ سولن نگر نگم کو ایک ادرش نگر نگم بنائیں تو اس کے لئے ہم سب ملجل کر کام کریں گے راج نیتی سے اوپر اٹھ کے کام کریں گے پہلے بھی میں نے راج نیتی سے اوپر اٹھ کے کام کیا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پارٹی کے الیکشن ہوتے ہیں جب جیت جاتے ہیں تو اس میں کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے اب جب میں میئر بنی ہوں تو میں سب ہی پارٹیوں کی ہوں اور میرے لئے سب ایک سمان ہے اور میں ایک سمان وکاس کراؤں گی ہمارے جیتنے کے بعد یہاں پانی کی کافی سمسیا تھی پانی پانچ میں پانچ میں چھٹے دن لوگوں کو پانی مل رہا تھا اس سمسیا کو ہم نے جو ہے کافی سچارو روپ سے کیا ہے ہم نے خود ویجٹ کیے ہیں ڈیلی ہم رپورٹ صبح شام ڈیلی رپورٹ لیتے ہیں تو اب جو جنتہ کو پانی ہے وہ ایک دن چھوڑ کے مل رہا ہے تو اسی طرح سفائی کا ہے سفائی کا بھی ہم پورے شہر میں ویجٹ کرتے ہیں ڈور ٹو ڈور دیکھتے ہیں تو یہ سمسیا کو بھی ہم سچارو روپ سے چلانے کی پوری کوشش کریں گے دوسرا یہ کوبیٹ کا ہے یہاں کرونا مہا ماری بڑی تیجی سے فیلری ہے سب سے پہلے ہمارا جو فاکس کرونا مہا ماری پہ رہے گا ہم سب ایک ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس بیماری کو جلد جو ہے یہاں سے دور کیا جائے اور ختم کیا جائے تو اس کے لئے ہم وارڈ میں جو ہے سانیٹائزیشن کروا رہے ہیں ستارہ وارڈوں میں ہم نے ستارہ ایمپلائز کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور ستارہ مشین نے انڈویجول سب ہی کونسلوروں کو دیئی ہے تو جہاں جہاں پوزیٹیو کیس آتے ہیں وہاں تو روٹین میں ہم جو سانیٹائزیشن کروا رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں وارڈ سے لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے ہم وہاں بھی جو ہے سانیٹائزیشن کروا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کا بجار کا ایریا ہے ہم نے پچھلے سنڈے جو ہے مال روڈ، گنج بجار، چونک بجار، اپر بجار، ماہ شلنی کے مندر تک اور لکڑ بجار کا ایریا کروایا تھا تو کل جو ہے یہاں چونک بجار میں اور اپر بجار میں کافی کیس جو بڑھ رہے ہیں ہم نے یہ ایریا دوارہ کروایا ہے یہاں سے ہم نے چونک بجار، اپر بجار سے لے کر مال روڈ ہوتے ہوئے ہیمانی ہوتل تک کروایا ہے اور یہ ابھیان ہمارا جاری رہے گا ہمارے جو ایریا جیسے دیوں گھاٹ کا ایریا ہے تصیل کا ایریا ہے اپنے شامتی تک کا سبجی منڈی کا ایریا ہے چمبہ گھاٹ کا ایریا ہے یہ بھی ہم بڑی جل جو ہے اس کو سانیٹیس پورے ایریا کو کروائیں گے